اسلام علیکم نحمت اللہ برکاتہ ناظرین امید آپ سبھی خیر و آفیت سہونے خیر مقدم ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل طبع اظہر میں دماغ ہونے کی وجہ اور گھرے لو آسان الاد ناظرین دماغ ہونے کی سب سے بڑی وجہ زیادہ وقت باہر رہ کے کام کرنا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کام جن کو باہر ہی کرنا پڑتا ہے لیکن پھر بھی کام کرنے کے دوران کھان پان اپنے صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے فکر کرنا چاہیے کیونکہ فاسٹ فوڈ بھی دماغ کی وجہ بنتے ہیں اور پھر باہر کی زہریلی ہوا یعنی پردوشر اور بھی دماغ کی وجہ بنتی ہیں موٹاپا بھی اسٹھما کی وجہ بنتی ہیں ناظرین یہ جو دماغ سے پریشان لوگ ہیں ان کے آج کل ان کے لیے آج کل ایک ایسی جڑی بوٹی جو آج کل بہت آسانی سے مل جاتی ہے نام ہے آپا مارک کاٹے دار پودھا ہوتا ہے جو آپ اسکرین پہ بھی غور سے دیکھ لیجئے اس جڑی بوٹی کو لٹ جیرہ اور چر چٹا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس لٹ جیرہ کے پیڑ کی تازہ جڑ نکالی نکالیے لیکن یاد رہے کسی خورپی پھاورا یا چھوڑی سے نہیں بلکہ لکڑی یا موٹی پلاسٹک سے پلاسٹک سے ہی کھوڑنا ہے آپ کو مطلب لوہے کا استعمال نہیں کرنا ہے نہ ہی اس میں لوہا ٹچ ہو پائے پلاسٹک یا لکڑی سے ہی آپ کو کھوڑنا ہے جڑ کو ساپ پانی سے دھو کے سائے میں رکھ دیں سوکھنے کے لیے مٹی یا کوئی گندگی نہ لگ پائے جب یہ جڑ سوکھ جائے تو اس کا پاورڈر بنا لیں پاورڈر بناتے وقت بھی لوہے کا استعمال نہیں کرنا ہے پتھر یا لکڑی پہ ہی پیسنا ہے آپ کو ایک چمچ پاورڈر تو آدھا چمچ شہد میں ملا کے کھائیں دمہ کے مریض کو بہت ہی فائدہ ہوگا دمہ کے مریضوں کو چاہیے کہ دودھ سے دوری بنا کے رکھیں یعنی کہ دودھ کا استعمال نہیں کریں دودھ بھی بہت دمہ کے لیے بہت نقصان دے ہیں دودھ نہ استعمال کریں تو زیادہ بہتر دمہ ناظرین امید ہے یہ دمہ کے مطالق یہ چھوٹی سی اور بہترین معلومات آپ کو پسند آئے ہوگی تمام دیکھنے والے معزز ناظرینوں نے اسے گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل ٹیب بائے ازہر کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنی بیش ٹیمتی رائے ہم تک ضرور پہنچیں ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے ملتے ہیں اسی طرح کی معلوماتی اور فائدہ من ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے آپ اپنے میزبان محمد ازہر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی